بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گیلانی صاحب یہ پاکستان میں جو وزیر دفاع ہے اس کو کوئی دمکیاں دے سکتے ہیں؟ یہ میں تو کوئی ذاپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کوئی ایسا ملک بتائیں جس کے وزیر دفاع کوئی شخص دمکی دے رہا ہے شخص نہیں دو امپورٹنٹ ترین شخصیات اس ملک کی مقتدرہ آپ جس کو بولتے ہیں ساب کا مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ سابقہ نہیں ہوتی فاریور ہوتی تو ان کے دو جو ان کے سب سے بڑے چہیتے فیض اور باجوہ وہ الیکٹڈ لوگوں کو دمکیاں دیتے ہیں؟ یہ وہی فیض ہے باجوہ ہے میرے خیال ہے جن کو خواج آصف نے فون بھی کیا دھر ہاتھ کہے کہ جناب میں ہار رہے ہیں اچھا بیسے دمکیاں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو فائدہ بھی اٹھاتے رہے ہیں ایک دوسرے لیکن وہ ایک دوسرے کو پلاس منس جانتے ہیں لیکن یہ بڑی ایک حیران کن یقین کریں بات ہے ایک تو اس دمکی کو واضح نہیں کیا گیا مہتاب صاحب ایسی میسیج ہے کہ دمکیاں یہ نہیں کرتا یہ کہا گیا اور لیکن اس کو ایک چینل نے دمکی کے طور پر پیش کیا لیکن اس کی پوری وضاحت نہیں کر سکے لیکن حیران کن بات یہی ہے دیکھیں کہ اگر کوئی question کیا جاتا ہے تو ایک ملک کا جو ابھی الزام ہے کمر جاوید بہجوہ سابق آرمی چیز انہوں نے جناب کوئی فون کیا خواجہ صرف کو اور کہا ہے کہ تمہاری کیسے یہ اتنی جورت یعنی کہ پیغام یہی تھا کہ ہمیں تم کہو گے کہ ہمیں بلایا جائے پارلیمنٹ میں اور اس کے بعد جناب خواجہ صاحب اگلے دن انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو معافی دے دیں ٹی وی پہ اور پھر وزیر قانون نے کہا جی کہ ہم تو انہیں بلائی نہیں سکتے تو سٹینڈنگ کمیٹریز میں بلانے کا کوئی پرسیجر ہے یہاں پہ نہیں ہے تو یہ اس ملک کا قبلہ کب خواجہ صاحب میں کہہ رہا تھا مہتاہو صاحب ٹھیک ہوگا سر مجھے اگر پتا ہوتا تو میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا تھا دیکھیں ہمارا جہاں پہ اگر ہم ہمیں کوئی چیز نہیں پتا تو کم از کم ہم ریلیویٹ کوسچنز تو اٹھا سکتے ہیں کہ یار یہ کوسچنز ہیں اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو اس پہ تو پھر ہر شخص کو بلائی جا سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیں اور ہمیں یہ کوسچنز میں اٹھاتا ہوں کہ یہ پر کیوں جلتے ہیں وہ جیسے ہیں جیسے آپ الاتے ہیں یہ پر یہ پر کیوں جلتے ہیں ان کے اور یہ پارلیمنٹ اس ٹائن تک پاکستان کے لوگوں کے مسائل نہیں کر سکتی ایک مفلوش پارلیمنٹ لوگوں کو کیسے ریلیو دے سکتی اور لیکن محطاب صاحب بہت سارے لوگ بہت سارے نہیں چلے کہتے ہیں کہ کئی لوگ وہ اس کو اس انگل سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہو جنرل باجوہ اور جنرل فیس کو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کار بات بھی ہے نا سیر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی نے فون کیا ہے تو جب تک اس فون کا پورے کانٹینٹ صاحب کے سامنے یا کنورسیشن سامنے تو اب یہ دیکھیں شاید انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس کر دوں گا کیونکہ یہ اس بارے میں اس ساری جو دھمکی کا ایک الزام ہے اس کے شکوک و شبات کوسچن مارک اس لیے بھی ہیں کہ جن کو ملی ہے وہ بھی کھل کے بعد نہیں کر رہے تو دیکھیں نا مجھے پھر ایک بات وہ حسین والی آپ کی بات نواز شریف والی وہی نا جو اپنے حق میں اپنے بات پوری نہیں کر سکتا مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی لیکن دیکھیں ملک کے وزیر دفاع ہیں انہیں دھمکی ملی ہے یار اگر یہ کہا جائے میں تو پھر جاتے جاتے اپیل ہی کر سکتا ہوں اپنے وزیر داخلہ سید بادشا محسن نکوی کو کہ آپ بڑے طاقتور آپ انٹرنلی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کوئی ایکشن لے سکتے ہیں کہ نہیں میں تو جو اپنے بارے میں میں تو ایک میرا اپنا ہمیشہ پائنٹ اف ہوئی ہے جو اپنے بارے میں بات نہیں کر سکتا اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی قطعن کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا ایک اور چیز بھی ہم نے آپس میں ڈسکس کرنی تھی آج کوئی ایک جج صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا ہے آپ ان کے بارے میں فیصلہ بتائیں ان کے بارے میں میں تو گفتگو کرنے ہی نہیں چاہتا نہیں میں جانا چاہتا ہوں سعید مظاہر علی اکبر نکل میں ان کے بارے میں نہیں پہتا جنہوں نے استیفہ دیا پھر لیکن سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کی کاروائی چلی اور پھر انہوں نے کانسل نے ان کو برطرف کر دیا اور زرداری صاحب صدری مملکت نے فوراں سائن کر دیے تو آپ وہ برطرف سمجھے جائیں گے ان کی پینشنز ان کی مراعات واپس لے لیے اور دوسری طرف وہ ڈیزرف کر دیتے ہیں یہ میں نہیں کرتا یہ تو انکلائی اس پر ہوئی نہیں ہے اس لیے میں تو اس کو کسچن مارکتے تھا بھئی وہ جو سپریم جوڈیشل کانسل آپ جس کو کہتے ہیں فورم ہے نا ہاں جی تو اس کو انہوں نے باعث قرار دیا تھا وہ جن کو برطرف کیا گیا انہوں نے باعث قرار دیا بات سنیں نا ان کا موقف ہے نا ایک فورم ہے نا فورم نے فیصلہ کیا میرے سوال کا جواب دینا زور ایک فورم نے فیصلہ کیا تھا صدر مملکت کے پاس ایک جانا تھا آلٹیمیٹلی وہ ساری چیزیں اس میں کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی نہیں ہوئی اس پر انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کے فیصلے پر اپنی مور سبت کر دی تو ٹھیک ہے گھر جائیں میرا آپ سے سوال ہے نا آپ میرا کیس سن رہے ہیں اگر میں آپ کو باعث قرار دیتا ہوں اور آپ باعث نظر آتے ہیں اور میں اعتراض کرتا ہوں تو پھر یہ فیصلہ نہ ہوا ایک انڈیپنڈنٹ انکوائری اس کی ہو جائے مجھے یہ بتائیں نہیں ریکمیں ٹھہریں نا آپ اگلی بات مجھے کرنے سے پہلے مجھے بھی اجازت دیں نا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے اس ادارے میں ایک بندہ بیٹھا ہوئے ادارے میں کتنے بندے بیٹھے ہوئے مجھے بتائیں نا اگر ادارے میں کھولت اضاد ہوں تو پھر ہم کیا کریں کھولت اضاد کی مثال یہ ہے کہ سردار رتیب خوصہ جب عدالت موزد عدالت چیف صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کے نام کے ساتھ سردار کیوں لگا ہوا ہے یہ آپ کو سردار تو لکھنا ہی نہیں چاہیے مجھے بات تو کر لینے دینا وہی چیف صاحب ہمارے جب ایک فیر ویل دیتے ہیں سردار تارک مسود کو جو ریٹائرڈ ہیں سینئر جج تو وہاں پہ ان کا نام وہ سردار تارک مسود لیتے ہیں مقصد یہ ہے پرسنل کنٹرڈکشنز ہو سکتی ہیں حضور مجھے یہ بتائیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل میں کیا صرف چیف جسٹس ہیں اچھا بہنی بات سنیں پھر اسی سپریم جوڈیشل کانسل نے ان کو نکالا تھا آپ نے جو آج ہمارے صدیقی صاحب ہیں شوکت عزیز صدیقی شوکت عزیز صدیقی فیارے میں جو فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف انقوائری غلط ہوئی ہے یہ فیر انقوائری نہیں ہوئی ہے اور ان کو ریٹائر تصور کیا جائیں اور ان کی پینشنر مراحت ان کو دی جائیں یہ کیا فیصلہ ہے ویسی اور یہ بھی تھا سر یہ میں تو دیکھے یہ بھی تو ایک کانسل کا فیصلہ تھا سپریم جوڈیشل کانسل کا فیصلہ تھا مجھے اس پر اتراز نہیں ہے وہ ٹھیک ہے کوئی بھی جج تھا اُس ٹائم تو ایک فورم کا فیصلہ تھا آج تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے نا پانچ رکھنے بینچ نے دیا ہے پانچ رکھنے بینچ نے فیصلہ دیا ہے تو اگر ان کی وہ ساری آپ اس کو یعنی جوڈیشری سے نکالنے کے پراثر کو غلط کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں تو بال کیوں نہیں کیا یہ دیکھیں مزاہر اکبر نکوی صاحب کو فیصلے کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں اور جو شوکت عزیز صدیقی کا فیصلہ ہے اس کو غلط سمجھتا ہوں میں دونوں بیسنوں کو غلط سمجھتا ہوں آپ کو اجازت ہے لیکن میں تو آرگومنٹ بھی دے رہا ہوں ان کے ان کو بحال کرنا چاہیے تھا اور ان کے مطلق فیر انکواری ہونی چاہیے مجھے ایک بات کرنے کی اجازت دے آخر میں دیکھیں اگر شوکت عزیز صدیقی کو غلط طریقے سے نکالا گیا تو بحال ہونا چاہیے تھا تو کیوں نہیں کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں پر جلتے ہیں تو پھر پر جلتے ہیں تو پھر پر جلتے ہیں تو ہمیں اس کو کریسائز بھی کریں گی یہ آپ کو ویسے یاد ہوگا کہ ہم نے پھر ہم کہیں کریڈٹ لیتے ہیں ایسے میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہتے ہو ایک میں ٹھہرے آپ نے چند دن پہلے اپنے ایک وی لاغ میں یہ کہا تھا جب یہ انکواری کی بات ہوئی تو ہم نے اسی وقت آپ نے یہی کہا تھا جو آج فیصلہ ہوئی ہے کچھ نہیں ہونا سوائی ہے کہ ان کو کچھ پینشن اور مراد دے دیں بلے میں سارے انہیں خوش کرنا ہے خوش نہیں کرنا ہے بس ٹھیک ہے ان کو اتنے ہی خوش کرنا ہے وہ وڈے کارنو ہی تو خوش کرنا نا بھئی یہ پھر اس میں آئین اور قانون کی باتیں نہ کریں تو وہ جرہ تیرہ اندھانا جو ہے نا اس کی ابھی کمی ہے خیر ہی نہیں الفاظ کے ساتھ میرے خیال اجازت لیں میرے خیال ہے کہ ہمارے پر جلنے شروع ہو جائے اجازت لے لیں اس سے آگے پر جلتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کریں اور پلیز جنٹلی کمنٹ ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ